السلام علیکم ورحمت اللہ تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے شاید میں نے پہلے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے نہیں لیکن میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے بیچ میں بہت لمبا میرے چینل میں ایک گیپ آیا ہے کیونکہ میں نے چینل شروع کیا تھا دوزار اٹھارہ میں اس کے بعد میری جوب کی جو ہے مصروفیت تھی پھر اس کے بعد شادی ہوئی پھر بھائے اپنے کام کی مصروفیت تھی جوب تو میں نے ریزائن کر دیا تھا اس کے بعد پھر اپنی شاپ کا ایک سسٹم تھا بزنس شروع کیا تھا اپنا تو اس میں میں مصروف رائس لیے بیچ میں ایک لمبا گئے پایا تو آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری لائف کے اندر دین کیسے آیا تو اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں اس میں کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا ہے مقصود نہیں ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں صرف مقصد بتانے کا یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو مبارک میند ہو رہی ہے اس کے اثرات کیسے سارے عالم کے اوپر پڑے مجھ جیسے کے اوپر پڑے کتنے ہمارے دوستوں کی زندگیاں بدلیں تو میں وہ بھی شروع کروں گا ایک سلسلہ پورا پوڈکاسٹ کیا کریں گے دوستوں کے ساتھ میں ہوں گا ایک ساتھ ہی ہوگا پھر اسی طرح میں ایک ہوں گا ایک دوست کے ساتھ پھر اسی طرح میرے ساتھ کوئی اور ہوگا اس طرح آپ کی مختلف میں نوجوانوں سے ملاقات کروں گا ان کی لائف کے اندر چینج اصل میں آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ دین کے اوپر زندگی گزارے گا تو اس کی لائف بڑی تنگ ہو جائے گی اس کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گے ہاں چھوڑنی پڑیں گی لیکن وہ ساری حرام چیزیں ایسا نہیں کہ حلال چیزوں میں لذت نہیں ہے مزہ نہیں ہے لائف بہت لمبی ہے انجوائے کرنے کے لئے انجوائے کیونکہ ایک تو لائف یہ ہے ہماری محدود انجوائے کرنے کے لئے لمبی لائف اللہ نے آخرت میں دی جائے یہاں پر بھی اگر انسان کی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے تو دین پر چلنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی جیسے میں آج پاڈکاس دیکھ رہا تھا مفتی تاریخ مسعود صاحب کا نادر علی کے ساتھ تو اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کہتا تھا کہ میں عالم بن جاؤں گا تو ان کی زندگی بھی بدلی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے انہوں نے خود بتایا انہوں نے کہا میں نے سوچا میں عالم بن جاؤں گا مفتی بن جاؤں گا تو میری لائف ختم ہو جائے گی اسفار ختم ہو جائیں گے دنیا پھرنے کا شوق تھا تو اللہ اب ان کو کیسے دنیا گھوما رہے ہیں تو یہی سارا جو سلسلہ تھا اتاریخ جمیل صاحب پر ساتھ کتنے ملکوں کا اللہ پاک نے ان کو سفر کرایا تو میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی دین پر چلنے سے میری لائف جو دین سے پہلے کی تھی اس کو میں زمانہ جالیت کہہ لوں جیسے کراچی والے کہتے ہیں فنٹر مال تھا تو میں بھی فنٹر ہی تھا تو فنٹر فل فنٹر پنڈی میں ہم کہتے ہیں ہم راول پنڈی میں رہتے ہیں تو ہم در کہتے ہیں فل بیگی سٹائل سمجھ رہے ہیں تو اس طرح کی لائف تھی ہماری تو بس ایک میرا دوست بنا 2011 کے اندر میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو اس کے بعد میری دل کے اندر سوالات پیدا ہوئے کہ یار کیسی زندگی ہے کیوں یہ واقعتاں جو میں زندگی اوزار ہوں ٹھیک ہے نہیں پھر اللہ پاک نا آگے جڑتے رہتے ہیں جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کو قائم کی اس نے پورے دین کو قائم کی اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو چھوڑ دیا تو یہ بنیاد تھی میری نماز پڑھنا تو پھر میری لائف کے اندر چینج آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ ایک دم بندہ ایسے چھڑی گھماؤں ایسے چھوٹکی بجاؤں اس طرح دین زندگی میں نہیں آتا ہاں اپنے ساتھ منت کرنی پڑتے ہیں ایک عظم کرنا پڑتا ہے تو یہ وڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی لائف آپ بیتی جو ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ کلپ بناوں گا پھر اس کے بعد میں اپنی پوری کارگزاری شیئر کروں گا ابھی کے لئے میں صرف آپ کو یہ میں ایک تعرف کروار ہوں کہ میں کیا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں تو ایک تو میری طبیعت کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے یہ میری طبیعت کافی خراب رہی ہے الحمدللہ بھی آپ کی دعاوں سے میں بہتر ہوں اور انشاءاللہ میں اور بہتر ہوتا جاؤں گا انشاءاللہ تو مصروفی ہے طبیعہ میں اپنی تھوڑی کم کر رہا ہوں کاروباری لحاظ سے کام کے لحاظ سے تو انشاءاللہ یہ دین کے کام کو میں نے انشاءاللہ باگے لے کر چلنا ہے یہ ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو کیا بولیں گے کہ لوگ غلط غلط لوگوں کو گھرڈ کر رہے ہیں دین کا غلط روخ پیش کر رہے ہیں فرقہ واریت کے اندر لوگوں کو ڈالیں حالانکہ فرقہ واریت تو میں کہتا ہوں اتنے لوگ صحیح روخ پر محنت کر رہے ہیں ان کی محنت وہ توڑنے والی چیز ہے فرقہ واریت تو فرقہ واریت تو توڑ کے رکھ دیتی ہے میرا الحمدللہ ابھی تو میرا بیرون ملک سفر نہیں ہوا کیونکہ تبلیغ میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ شادی ہوئی اور چار ماہ لگے ہوں تو پھر بندہ سفر کر سکتا میرا ارادہ بھی ہے ابھی انشاءاللہ بیرون ملک کا تو میں پاکستان کے تقریباً چاروں صوبوں میں کیوں سندھ کا محول دیکھا پنجاب کا دیکھا اور جی خیبر پختونخواہ کا بلوچستان کا ماں کے لوگوں سے میں ملا کیا دین کے حالات ہیں وہ میں آپ سے سب کچھ شیئر کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکثر لوگ کے شہروں میں رہنے والے کہتے ہیں یار ادھر کیا کرنے آئے ہو تبلیغ کرنے تو جاؤ نا کافروں کے پاس تبلیغ کرو تو میں بتاؤں گا کہ کافروں کے پاس تبلیغ ضروری ہے پہلے مسلمان کے پاس ضروری ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی بہت پھر میں آستہ آستہ اس طرح کے کلپ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کے لئے اتنے ہی ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم